دوستو اسرائیل کا پردار منتری نیتنی آہو اب پوری طرح سے انسانیت کا دشمن منتا جا رہا ہے کل چرچ پر حملہ کیا دو دن پہلے ہاسپیٹل کو نشانہ بنایا جس میں سیکلوں لوگ مارے گئے اور اب گازہ کے القدس ہاسپیٹل کو خالی کرنے کا آدھے جاری کر دیا ہے اور یہ کوئی ہبا ہبائی والی باتیں میں آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا ہوں فلسطینی ریڈ کرسینٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے آدیش دیا ہے کہ اتری گازہ کے اندر جو القدس ہاسپیٹل ہے اس کو جل سے جل خالی کر دیا جائے اس آدیش کے بعد وہ ایچو بھی چنتہ میں پڑ گیا ہے وہ ایچو کے پرمک نے کہا ہے کہ اسرائیل کا یہ آدیش کافی زیادہ خطنناک ہے کیونکہ وہ ایچو پوری دنیا کی سواستہ سباہوں پر نظر رکھتا ہے وہ ایچو کے پرمک نے کہا کہ اس ہاسپیٹل میں ابھی تقریباً چار سو سے پانسو مریض اپنا علاج کرا رہے ہیں لیکن اسرائیل کا یہ آدیش کافی زیادہ خطنناک ہے انہوں نے انتراستے سمودائے سے اپیل کیے کہ اس مانویت رازدی کو روکنے کے لیے جل سے جل کوئی زخت قدم اٹھائے جائیں بہت زیادہ چنتہ میں ہے وہ ایچو اس آدیش کے بعد تو آخر اسرائیل نے اس ہاسپیٹل کو خالی کرنے کا آدیش کیوں دیا ہے اسرائیل ہماس کے بہانے لوگوں کو اتری غازہ سے لگاتار نکالنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہے اور اب ہاسپیٹل کیلئے بھی آدیش جاری کر دیا ہے جہاں پر مریضوں کا علاج ہو رہا ہے وہ ایچو کے پرمک نے کہا کہ یہ آدیش کافی خطنناک ہے اور اتنے سارے مریضوں کو وہاں سے نکالنا اسمبب ہے انترازی سمودائے سے انہوں نے اپیل کیے کہ ہاسپیٹل کو سرکچہ دی جائے اور جو علاج چل رہا ہے مریضوں کا وہ علاج جاری رہے لیکن اسرائیل آدیش دے رہا ہے کہ وہ یہ خالی کر دو فیلال کچھ اور خبریں آپ کو بتاتا ہوں ایران نے اپنے خطنناک منصوبے اب دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں ایران چار طرف سے اسرائیل کے اوپر حملے کی یوجنہ بنا چکا ہے اور اس یوجنہ کو ایرانی ٹیلی بیجن نے ساجہ بھی کیا ہے حملے کی یہ جو یوجنہ بنای گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایراک اور سیریا سے شیعہ ملیشیا ایک سنگٹھن ہے وہ حملہ کرے گا لیبنان سے ہجباللہ حملہ کرے گا اور یمن سے ہوتی بھی دروئی یہ سارے سنگٹھن مل کر ایک ساتھ حملے شروع کریں گے ٹی بی پر یہ بھی بتایا گیا کہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے مسائل فائر اور حملے والے ڈرون شامل ہیں ایران کے سربوچ نیتا آیات اللہ خامنے نے ٹی بی پر آ کر کہا پرتی رودک طاقتوں کو کوئی نہیں روکے گا ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ہوتی وی دروئیوں کے پاس دو ہزار کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والی مسائلیں ہیں یمن کے اندر جو ہوتی وی دروئی ہیں جن کی جنگ سعودی عرب سے چلتی ہے تو ان ہوتی وی دروئیوں کے پاس دو ہزار کلومیٹر تک کی رینج کی مسائل ہے وہیں ہجب اللہ کے پاس بہت بڑے بڑے راکٹ ہیں جو تیل عبیب کو سیدھا نشانہ بنا سکتے ہیں ایران کے سربوچ نیتا آیات اللہ خامنے نے کہا کہ اگر گازہ پر اسرائیل اپنے حملے بند نہیں کرے گا دنیا کے سربوچ نیتا ان حملوں کو روکنے کی جو مانگ کر رہے ہیں ان کی مانگوں کو اگر نہیں مانے گا تو چاروں طرف سے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اسرائیل کو جل سے جل حملے بند کر دینے چاہیے اور ہماری بات کو اگر اسرائیل نظر انداز کرتا ہے تو بہت جلد اسرائیل کے اوپر حملہ ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں کل ہی یہ پلان سامنے آیا اسرائیل کا اور کل ہی ہوتی ودروئیوں کے طرف سے کروز مسائل اور ڈرون سے اسرائیل کے اوپر حملے کیے گئے لیکن ہوتی ودروئیوں کے طرف سے کیے گئے ان حملوں کو امریکی نوسینہ نے اوپر ہی اوپر نسٹ کر دیا فیلال اسرائیل اس وقت دنیا میں کسی کی نہیں ماننا ہے بھئی امریکہ نے اسرائیل اور یوکرین کے لیے ایک بہت بڑی مدد کا پرستاؤ پاس کیا ہے امریکہ نے کل 105 ارب ڈالر کی وجناو کا پرستاؤ پاس کیا ہے اور یہ 105 ارب ڈالر جو ہیں وہ اسرائیل اور یوکرین کی مدد کریں گے آپ کو بتا دیں امریکہ لگاتار یوکرین کی مدد کر رہا ہے جو وائیڈن نے کہا کہ جس طرح کا خطرناک سنگٹن آتنگوادی سنگٹن ہماس ہے اسی طرح کی سوچ اسی طرح کی آتنگوادی روس کے راستپتی ولاد میر پوتین ہے تو امریکہ ادھر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے ادھر یوکرین کا وہی روس جو ہے وہ زیادہ تر گازہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے وہی اسی بیچے خبر آپ کو اور بتا دوں ہماس کے لڑاکے جو اسرائیل کے سینہ سے لڑ رہے ہیں وہ ایک گولی کھا کر لڑ رہے ہیں تا یروشلم پوسٹ کی ریپورٹ کے انصار ہماس کے لڑاکوں نے جب اسرائیل کے اوپر ساتھ تاریخ کو حملہ کیا تھا تو اس وقت وہ ایک ٹیبلیٹ کھائے ہوئے تھے اس ٹیبلیٹ کا نام ہے کیپٹاگن اس کو غریبوں کا ڈرکس بھی کہا جاتا ہے کیپٹاگن ایک طرح کا سنتھیٹک ڈرگ ہے اس کو کھانے کے بعد بھوک بھی نہیں لگتی ہے ڈر بھی نکل جاتا ہے اور طاقت بھی بڑھ جاتی ہے ہماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا جب آبی کارربائی میں اسرائیل نے بھی ہماس کے لڑاکوں کو مار گرائیا اسرائیل کی سینہ نے جب ہماس کے لڑاکوں کی سرچنگ کی تو ان کی جیب میں کیپٹاگن کی گولیاں ملی جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہماس کے لڑاکوں نے کیپٹاگن کی گولیاں کھا کر اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا کیپٹاگن کی گولیاں 2015 میں زیادہ چرچہ میں آئی تھی جب اس بات کا پتا چلا تھا کہ آئی ایس آئی ایس کے آتنگ بادی کسی بھی گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے کیپٹاگن کی گولیاں کھاتے ہیں اور آئی ایس آئی ایس کے لوگ ان گولیوں کا استعمال ڈر کو بھگانے کے لیے کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد ڈر بھاگ جاتا ہے بھوک بھی نہیں لگتی ہے اور انسان کے اندر جنون بھی آ جاتا ہے تو اسی وجہ سے ان گولیوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب سیریہ اور لیبنان جیسی جگہوں پر ان گولیوں کا اتپادن بہت بڑی ماترہ میں ہو رہا ہے یہ ٹیبلیٹ میڈل ایس میں کافی زیادہ لوگ پر یہ ہے اس کو گریبوں کی کھین میں کہا جاتا ہے اور وہاں کے جو یوبا ہیں وہ اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اپنے ڈر کو بھگانے کے لیے اپنے اندر جنون پیدا کرنے کے لیے سیریہ اور لیبنان کے میڈیکل پیشاوروں کے مطابق اس کا استعمال صرف آتنگوادی ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ جو عام لوگ بھی ہیں وہاں کے وہ بھی اپنے ڈر کو بھگانے کے لیے ان گولیوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کے خبریں سامنے آ رہی ہیں فیلال اس رپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگیے